حضرت امام چلال الدین سیوتی نے الحاوی للفتاوہ جلد و سفر 230 پر اور بھی علماء نے لکھا میں بعد میں حوالے دوں گا اپنی جگہ پر وہ فرماتے ہیں کہ حجت الودا کا موقع سرکار کی زندگی کا فائلہ اور آخری حج ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی نے اور یہ قرآن کی آیات اس وقت نازل ہو چکی تھی اليوم اکملت لکم دینکم دینکم آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دی اليوم اکملت لکم دینکم آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل یعنی دین مکمل ہو چکا اب رسول اللہ حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ کی طرف آ رہے ہیں مقام اوہ پہ جب آیا تو اللہ سے دعا کی مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں تو صرف زیارت مقصود نہیں تھی آگے آتا کیا ہے اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ چاہتے ہو کیجئے جو آپ چاہتے ہیں کیجئے تو نبی کیا چاہتے ہیں نبی قبر پر آئے اور اپنی ماں کو اور اپنے والد کو آواز دی دونوں اپنی قبروں سے زندہ ہوئے یہ مقصد تھا اور اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کو سلام کیا اور کا امی جان میں آپ کا بیٹا محمد میں نبی بنا کے مبوس کیا گیا ہوں آپ پچھلی امت میں اٹھائی جاتی میں چاہتا ہوں کہ اس امت میں اٹھائی جائے میرا کلمہ پڑھ دی دی تاکہ اس امت میں اٹھنے کا آپ کو شرف حاصل ہو دونوں کو کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد پھر دونوں اپنی قبروں میں آرام فرما گئے اب یہ فاروق لزوی صاحب ہیں انڈیا کے اندر انہوں نے میرے خلاف ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اور بیمانی کی انتہا کر دی انہوں نے کہ میں نے والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امان کے کونٹیکسٹ میں ہنفیوں اور صلفیوں کا رد کیا انہوں نے بیچ میں سے کلک اٹھا کے یہ پبلک کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ شاید خود صلفیوں والا عقیدہ رکھتا ہے امانِ والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ہنفیوں والا مولا علیہ وسلم والا عقیدہ رکھتا ہے اور اس نے اسی قسم کی بیچ میں سے جالی ٹکڑے کاٹ کے تو چڑھا کے تو اس نے میرے خلاف ایک ہمگامہ کھڑا کر دیا خیر اس نے مجھے فائدہ ہی ہوئے مجھے جب کوئی ایمیل کرتا میں کہتا ہوں یہ مسئلہ 98 میرا پورا سنو امانِ ابھی طالب پہ بھی اور امانِ والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح اہلِ سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا تو اس میں سے کوئی ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کے نا تو اس طریقے سے چڑھاتے ہیں تاکہ کوئی کچھ اور ہی مطلب اس سے کوئی اور ریزرڈ نکلے اور اپنی پبلی کو نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے وزور کیا گل کھلا کے گئے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے بیچ میں سے ٹکڑے اٹھانا اور یہ معاملات کرنا یہ بالکل بیمانی پر مبنی چیزیں ہیں اور سعید اس نے اس میں بول دیا کہ جی ان مردودوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی ہو چکا ہے یہ دنیا میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے نہ بریلیویوں کا نہ دیوبندیوں کا نہ اہلِ حدیث کا نہ اہلِ تشیعیوں کا نہ ان کے جتنے آفشورٹس ہیں ہنفی مالکی ہنبلی شافعی یا اسی طریقے سے اتنا عشری ہوں یا اسی طریقے سے زہدیاں ہوں کسی کا عقیدہ نہیں ہے اور وہ حالانکہ میرا یا تو نبی پورا لیکچر ریکوارڈ ہوئے یہ میں آپ کو صرف زمینہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے لوگ چیزیں اٹھاتے ہیں اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنے اتنے بزرگوں نے نکل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی قبروں پر جا کر ان کو زندہ کیا اور پھر ان کو کلمہ پڑھایا تو میں نے اس کے رد میں بتایا کہ بھئی سورہ الانبیاء کی پچانوے نمبر آیت ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالیٰ حالات کر دیتا ہے موت اس پر وارد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو دنیا میں نہیں لڑائے گا اب یہ اللہ کا جنرل رول ہے اچھا اس نے کہا جی دیکھو جی حضرت عیسی علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے دیکھیں یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جی آگ نہیں جلاتی تو کوئی دنیا کا انسان مسلمان یا کافر آپ کی بات مانے گا اور آپ کہنا ہی کہ قرآن میں آیت ہے کہ جی حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گی تھی تو دیکھنا آگ نہیں جلاتی وہ بھئی یہ ایکسیپسنل کیس تھا اس کو آپ جنرلائز کریں گے اسی طریقے سے میں نے جو بات کی تھی جنرل رول یہی ہے کہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا وہ کہتے ہیں یہ بھی ایکسیپسنل کیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیا گیا وہ جلی ربایت جو سارے جن بزرگوں کے نام وہ لکھ رہے ہیں ان بزرگوں کے ہم پوز مارٹن شروع کر دیں وہ ہمیں کی اجتب بتا رہے ہیں آپ ان بزرگوں کو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں ان لوگوں کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ بزرگ بھی آگے کٹیرے میں کھڑے ہوں گے اپنے دلائل پیش کریں گے تو فاردہ سیک اف آرگومنٹ ہم ایگری بھی کر جائیں کہ ایسا مسئلہ ہوا تھا یہ بھی میرے دماغ میں اس لیے آئے کہ مجھے پچھلے دنوں کافی ایمیز اس کے اوپر آئی ہیں اگر سپوز ایسا کوئی مسئلہ ہوا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھوایا تو مجھے بتائیں کہ دنیا میں احکام ڈفرنٹ ہوتے ہیں مرنے کے بعد احکام ڈفرنٹ ہوتے ہیں وہاں سے مجھے بات یہ یاد آئی کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے غسل بھی کر لیا تب بھی اس کو مرنے کے بعد غسل دوبارہ دیا جائے گا وہ شریعت کا حکم ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑا نعوذ باللہ من ذالک اس کا مدلہ ہے ان کے تو بزرگ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا ہم تو ان کو اہل فترت میں شمار کرتے ہیں کہ جن تک نبیوں بھی دعوت ہی نہیں پہنچی ہوئی کہتے ہیں جی ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا اور بھائی اگر کوئی بندہ مر جائے نعوذ باللہ من ذالک ان کی عقیدے کے مطابق کفر پر مرا ہو اور اس کو آپ زندہ کر کے کلمہ پڑھا بھی دیں تو کوئی فائدہ ہے نہیں فائدہ دیکھیں نا اقل ان کی کام نہیں کرتی ہے کہ اس سے کوئی مرزہ ثابت ہو رہا ہے مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ورنہ تو ابو طالب کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے سب سے پہلے جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عباس نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کی خاطر اتنا لڑا کرتے تھے اور آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے آپ نے بھی ان کو کوئی نفع پہنچایا آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا میں نے اسے پکڑا اور کینچ لیا مسلم کے الفاظ ہے میں نے اسے کینچ لیا اور اب اس کے صرف پاؤں دوزخ میں ہیں وہ بھی اس لئے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ورنہ وہاں سے بھی باہر آجاتا لیکن وہ عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار تو ابو طالب کو کیوں نہیں کلمہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ ماں حصہ بھی نہیں ہے جو ابو طالب کے احسانات ہیں تو ظالموں اس میں بھی کوئی روایت گھڑتے ہیں کہ ابو طالب کو بھی کبر سے نکال کے کلمہ پڑھوا لیا شرم نہیں آتی اور آمزہ بریلوی صاحب خود لکھنے ہیں رد الرافضہ کتاب میں کہ جو شخص ابو طالب کا ایمان ثابت کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے آپ بتاؤ لگاؤ فتوہ آمزہ بریلوی صاحب کے اوپر تو اس کی بھی روایت گھڑ لینی تھی کہ ابو طالب کو بھی کلمہ پڑھوایا وہ تو زیادہ حق دار تھے ان کے زیادہ حصہ نہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی آپ کی ہاتھیں لڑتے رہے لیکن یہ اللہ کے فیصل ہیں بے شکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تو مجھ سے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سورة القصص کی آیت نمبر چھپن ہے تو موت کے غرگرے سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس کو فائدہ ہے اس کوئی فائدہ نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے قرآن حکیم میں جو فیرون کے بارے میں آئے کہ جب وہ ڈوبنے لگا اس نے بھی کہا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں الان اب لایا ایمان کوئی فائدہ نہیں تو موت کے غرگرہ جب شروع ہو جائے اس وقت کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں تو میرے بھائی مردہ بندے کو زندہ کر کے کلمہ پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جھوٹی روایتیں نہ بیان کرو ہمارے والا عقیدہ رکھو ہم نہ ہنفیوں والا عقیدہ رکھتے ہیں نہ سلفیوں والا ہم اہل حدیث والا ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ وہ اہل فترت تھے اور یہ زیارہ عقیدہ عقیدہ دلائل کے ساتھ ہوگا اس میں کسی بڑے سے بڑے بذوق سے اختلاف ہو سکتا ہے تو میں نے وہ مسئلہ نمبر 98 رکارڈ کروایا ہے جسے شوق ہو وہ اس کو غور سے سنیں الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ اس چیز کا جواب دے فاروع رزوی صاحب کی طرح جو ہے وہ گندی زبان استعمال کر کے اور اس میں اس نے شیخ زمیل عزی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 عجری ان کے بارے میں اس نے کہا میں ابھی آپ کو ایک ریچ کی ویڈیو دکھاتا ہوں ایک ریچ کی یعنی یہ لوگ اتنا سنت کا مزار پڑانے والے داڑی کا مزار پڑانے والے لوگ اس کے بعد آپ خود سمجھ لیں کہ ان لوگوں کا ایمان کہاں پہ باقی رائے گیتا ہے ہمیں تو صرف ڈر لگتا ہے اللہ کا ورنہ تو ان کی تکفیر کرتے ہوئے دو میرٹ نہ لگائے جو لوگ سنت کا اس طریقے سے مزار پڑانے ہیں تو ان کو خود ہی اکل کرنی چاہیے تو اس موالے سے میں نے یہ مسئلہ کلیر کیا